بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹینسز کے بعد جو اپنا اگلہ لیسن شروع کر رہے ہیں وہ ہے ایکٹیو اینڈ پیسیو آئیس ایکٹیو ظاہر سی بات ہے فیل معروف اس کے بارے میں سب بھی جانتے ہیں معروف لفظ جو ہے وہ عرف سے نکلا ہے اور عرف یا معروف بلکہ مشہور مشہور دیکھیں مشہور وہی چیز ہوتی ہے جو سیدھی ہوتی ہے اور اس کا وہ ایک بامائن نجون رکھتی ہے اب ہم یہ جو فیل معروف اور فیل مجھول پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ایک تو بات یہ دکھیں کہ ٹینس کو انی چینج ہوتا ہے جس ٹینس کا بنائیں گے جملہ وہ اسی ٹینس میں رہ گیا وہ انڈیریکٹ میں ہوتا ہے ٹینس ہی چینج ہوتے ہیں کچھ صورتحال میں تو سب سے پہلے نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیل معروف کیا چیز ہے فیل معروف ایک ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کام جوتا ہے وہ برائرہ راست سر انجام دے رہا ہوتا ہے کون فائل سبجیکٹ سبجیکٹ جو ہے وہ فائل کسی کسی کام کو برائرہ راست سر انجام دے رہا ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں فیل معروف یعنی کہ ایکٹیوائز ایسے فیل کو اور فیل مجھول کیا ہوتا ہے فیل مجھول ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو اپنے فائل سے سر انجام پا جاتا ہے دیکھو دونوں میں بات ایک ہی ہے یعنی فیل بھی ہوگا اور اس کو کرنے والا بھی ہے موجود بس یہ ہے کہ جو فائل ہے وہ مفہول میں اور مفہول فائل میں چلا جائے گا فائل کی جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہیں نمبر ایک وہ ہمیشہ فکرے کے شروع میں آتا ہے ایکٹیوائز میں جو فائل کی پہچان ہے وہ جو ہوتی ہے وہ فکرے کے ہمیشہ شروع میں آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ برائرہ راست کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے تیسری بات ظاہر سی ہے وہ ایک جاندار چیز ہے چاہے وہ جانوار ہے جیسے کہ گائے گھاس چر رہی ہے وہ ایک کام سارے جان دے رہی ہے ہے جاندار ہے تو اب ہمیں یہ ایمیجز کے در ہی ہم یہ پڑھتے ہیں تو یہ ایمیجز اس لیے بناتا ہوں کیونکہ یہ اس میں ایک تو رائٹنگ بڑی کلیر ہوتی ہے اور وائٹ بورڈ کی اوپر کچھ سفیلنگ کبھی کلیر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کبھی ہم تیز لکھ جاتے ہیں تو اس میں کلیریٹی نہیں ہو سکتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں صرف آپ کو لیکچر دینے کا سمجھانے کا ٹھیک ہے تو فیل معروف وہ فیل ہوتا ہے کہ جس کو سبجیکٹ سر انجام دیتا ہے ٹھیک ہے اور فیل مجھول وہ فیل ہوتا ہے کہ جو اپنے کام کرنے والے سے یعنی منہ فائل سے یعنی کہ اپنے سبجیکٹ سے سرزاد پا جاتا ہے بات دونوں میں ایک ہی ہوتی ہے صرف جو طرز بیان ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے فیل مجھول کیا چیز ہے فیل مجھول لفظ جہل سے نکلا ہے پوچھے جی آپ کیا کر رہے ہیں میں کہوں گو جی سیب مجھ سے کھایا جاتا ہے تو وہ کہے گا یار یہ کیا جاہلانہ سے جواب دیا ہے کہ سیب مجھ سے کھایا جاتا ہے تو بہت سیمپل سا جواب دے دو نا سیدھا سیدھا کیا کہ میں سیب کھاتا ہوں تو سیب بھی موجود ہے کھانے کا ذکر بھی ہے میں بھی ہے بس صرف جو طرز بیان ہے وہ جو لفظوں کا الٹ پھیر ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ فیل معروف اور فیل مجھول میں جو ہے وہ جنہی کے ہم کہلیں کہ فرق وہ ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے فیل معروف سے فیل مجھول میں بدلنے کا طریقہ اس میں تین چار چیزیں کامانا ہے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں کم بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے جو اپنے تین چار طریقے رکھے ہوئے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے ایک تو سب سے پہلے سبجیکٹ کو ابجیکٹ بناتے ہیں سبجیکٹ ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے وہ آخر میں لے جائیں گے اور آخر میں ابجیکٹ موجود ہے ہو سکتا ہے وہ درمیان میں بھی موجود ہو ابجیکٹ وہ ہوتا ہے جس پر کام کیے جا رہا ہے وہ اٹھا کے ہم نے سبجیکٹ ہی جگہ شروع میں لے آنا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ بے جان چیز ہے دیکھیں بے جان چیز کو ہم سبجیکٹ بنا کر لائیں گے تو وہ جو تعریفہ نے آپ کو بتائی کہ سبجیکٹ ہمیشہ جاندار ہوتا ہے وہ غلط ہو جائے گی یا وہ غلط ہو جائے گی تو اسی لئے تو ہم کہیں گے کہ یہ فیل مجھول ہے ٹھیک ہوئے جی اور ایک بات ہے کہ ورب کی ہمیشہ جو ہے وہ تھرڈ فارم ہم نے استعمال کرنی ہیں چاہے ایکٹیو وائس میں یعنی کہ آپ کو کسی بھی ٹینس کا فکرہ ہو جو بھی فارم مل رہی ہو فورت ہو فرسٹ ہو سیکنڈ تھرڈ جو بھی ہو لیکن آپ نے پیسی ویزن بناتے ہوئے ہمیشہ تھرڈ فارم جیوز کرنی ہے اس کے بعد دیکھو کہ ہمیشہ تھرڈ فارم جیوز کرنی ہے اور بعد وقت ٹو کا استعمال آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک تو اس کو ہٹانا ہے دوسری بات کہ یہ جو سبجیکٹ ہم نے آخر میں لے کے گئے ہیں نا آبجیکٹ بنانے کے لئے تو اس سے پہلے ہم نے بائے کا استعمال کرنا ہے یعنی سیف مجھ سے کھا جاتا ہے مطلب ہے میرے ذریعے کھا جاتا ہے تو بائی می ہو جائے گا مجھ سے یعنی کہ بائی می تو آگے ایکزیمپل دیکھیں وہ سیپ کھاتا ہے ہی ایٹس این ایپل پرہ دین ڈیفینیٹ کا فکر آیا ہے ٹھیک ہے اب یہ مثال دے رہے ہیں آگے چل کے ہم ٹینسز وائز جو ہے ٹینس وائز ہم پیسی وائز کریں گے این ایپل ایز ایٹن بائی ہم ٹھیک ہے اس ایمار ساتھ ہم نے تھرڈ فارم جیوز کی ہے اب یہاں پر چینگ دا کیس اب کیس کیا ہے یہ ضمیر شخصی کی صورتیں ہیں ضمیر شخصی اردو گرامر میں چلے جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ضمیر شخصی کیا ہے تو ایک ویڈیو جائے ہیں وہ انشاءاللہ اردو گرامر کی بھی بنا لیں گے کہ جس میں اس میں زمائر جانے کی پروناؤنز ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بڑے تفصیل سے سمجھا دیں گے بس یہ ہے کہ ہم ہمارے جو میرے لیسنز آتے ہیں ان کو آپ پورا دیکھیں چینج دا کیس آئی کو می میں کرنا ہے چیوں کرنا ہے ایکٹیو ویس کے اندر اگر آپ یہ مرپس لکھے ہوئے آئی وی ہی شی ایٹ دے یو ناؤن یہ ایکٹیو ویس میں آئیں گے یہ بطور اگر سبجیکٹ استعمال ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو جس وقت ہم نے ان کو لانا ہے فکرے کے آخر میں مطلب یہ ہے کہ ابجیکٹ کی جگہ پر ابجیکٹ بنا کے لانا ہے ان کو تو ان کا ابجیکٹ کیا ہوگا ان کا ابجیکٹیو کیس کیا ہوگا آپ سمجھوئے آئی جناب کہ ابجیکٹیو کیس آئی کا کیا ابجیکٹیو کیس ہے می اور یہ سارے لکھے ہوئے ہیں جتنے بھی ہی یہ سبجیکٹیو یعنی نامنیٹیو کیس ہیں فائلی حالت ہے ان کی مفہولی حالت یعنی کہ ابجیکٹیو کیس وہ می اس ہم ہر اٹ دیم یو یہ لگا ہوا ہے اور ناؤن کی جگہ پر ناؤن ہی آئے گا مطلب ہے کہ امجد ہے امجد ایٹس این ایپل تو پھر بائے امجد ہی ہوگا لاسٹ میں جا کے ٹھیک ہے جی is that clear present indefinite tense کا passive voice تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو پہلے ہم نے پڑھا کہ passive بنانے کے لئے کچھ rules ہیں وہ rules ہیں وہ سارے tenses کے جس جس کا passive wise بنتا ہے وہ اس پر اس کی implementation کرنی ہے اس پر لاغو ہوں گے ایک بات بتاؤں کہ ہمارے پاس tenses total بارہ ہیں لیکن بارہ کے بارہ tenses کے passive wise نہیں بنتے صرف آٹھ tenses ہیں پہلے تین present کے ہیں پہلے تین past کے ہیں اور future indefinite ہے اور future perfect ہے اس کے علاوہ باقی tenses کے passive wise نہیں بنتے بنائے جا سکتے ہیں لیکن according to the grammatical rules چاہے وہ american ہو چاہے وہ british ہو کسی کی بھی ہو وہ یہ بقیدہ طور پر اس کا passive wise نہیں بن سکتا لیکن اگر ہم بنانا چاہیں تو بنا لیں گے لیکن وہ ہو گا غلطی ٹھیک کیا کریں گے is mr لگائیں گے کس کے بعد subject کے بعد اور باقی جو کچھ لگنا ہے جہاں پر سب سے پہلے میں اس کے rules بتا چکا ہوں سبجیک کو object بنائیں گے اس کے بعد word استعمال کریں گے لڑکیاں کپڑے دھوتی ہیں the girls wash clothes اس کا passive eyes clothes are washed by the girls کیا لڑکیاں کپڑے دھوتی ہیں do the girls wash clothes are the clothes washed by the girls لڑکیاں کپڑے نہیں دھوتی ہیں the girls do not wash clothes passive eyes اس کا clothes are not washed by the girls بچے اپنا سبق یاد کرتے ہیں the boys learn their lesson they learn their lesson is learnt by the boys یہ learnt ہے نا یہ weak verb بھی ہے اس کو ہم learnt یعنی ڈیگ کے بھی ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں لرنڈ بھی کہہ سکتے ہیں لرنڈ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں جو بھی استعمال کردیں بچے اپنا سبق یاد کرتے ہیں the boys learn their lesson their lesson is learnt by the boys کیا بچے اپنا سبق جاد کرتے ہیں do the boys learn their lesson دیکھیں جی آپ یہ سوالیاں بن گیا اس سوالیاں میں آپ دیکھیں یہ دو پہلے آگیا ہے تو یاد رکھیں کہ جو helping verb ہوتا ہے اس کی جگہ پر helping verb ہی استعمال کرتے ہیں verb کی جگہ پر verb subject کی جگہ پر subject object کی جگہ پر object relative case کی جگہ پر relative case subjective case کی جگہ subjective case اور possessive case کی جگہ پر possessive case ہی ہم use کریں گے اور preposition کی جگہ پر preposition use کریں یہ بات یہ کھلیا یاد رکھیں ٹھیک جی is their lesson آپ دیکھو do کی جگہ do کی ہے do helping verb ہے اور اس کی جگہ پر helping verb is he use کر ہے is their lesson learned by the boys بچے اپنا سبق یاد نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لگ پتا جائے گا پھر جی فقط ہاں سمجھ گئے نا the boys do not learn their lesson their boys their lesson is not learned by the boys دیکھو جی do not کی جگہ پر is not یعنی کہ not تو پھر not یہ do helping verb ہے اور اس کی جگہ پر ہم نے is جو ہے بطور helping word جو کیا ہے بچے امتحان کی تیاری کرتے ہیں exams یہ صرف exams یہ object نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو article لگا ہوا ہے دا وہ بھی پورے ابجیکٹ بن کے آرہا ہے تو دا اس ساتھ سبجیکٹ بن کے آئے گا the exams are prepared by the boys کیا بچے امتحان کی تیاری کرتے ہیں do the boys prepare for the exams are the exams prepared by the boys the boys do not prepare for the exams the exams are not prepared by the boys اچھا اب کچھ بڑے typical جملے آگئیں یہ دھیان رکھ لیں اب یہاں پر جو امتحان کی تیاری کی جاتی ہے پہلے ہم پڑھتے ہیں بچے امتحان کی تیاری کرتے ہیں جو بھی سبجیکٹ استعمال کر لیں تو اس میں ہمارے پر سبجیکٹ واضح طور پر موجود ہوتا ہے اس کو ہم بائے کے ساتھ لے جاتے ہیں لیکن امتحان کی تیاری کی جاتی ہے یہاں پر جو سبجیکٹ ہے وہ یہاں پر چھپا ہوا ہے وہ ہمیں پوٹینشل ہے نظر نہیں آرہا ہے مقفی ہے پوشید ہے ٹھیک لیکن امتحان ہی تیاری کی جاتی کوئی تو ہے تیار کرنے والا ٹھیک ہے میں سارے جملے لکھے ہیں ان میں میں سبجیکٹ ہضف کر دیا ہے لیکن جہاں پر امتحان ہی تیاری کی جاتی ہے اب امتحان ہو گیا بچوں ہو گیا پودوں کاپیاں سامپ سیب سارے جملے دیکھیں شروع میں آرہا ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے سبجیکٹ بن کے شروع میں آگئے ہیں حالانکہ یہ سبجیکٹ بنتا ہی نہیں ہے اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسی وائس ہے یہ مجھول ہے بچوں کو سزا دی جاتی ہے یہ پنیش نہیں ہوتا پودوں کو پانی دیا جاتا ہے پلانٹ آر ایریگیٹڈ یا وارٹ جو بھی لگا لیں ٹھیک ہیں کافیاں چیک کی جاتی ہیں دی نوٹ بکس آر چیک ڈ یہ چیک ڈ کا ہم نے سمپل سا لفظ استعمال کر لیا لیکن اگر یہاں پر فائل وغیرہ کا ذکر ہوتا تو پھر ہم اس کی پرطال لگا لیتے تو ویریفائیڈ وہ آجاتا ہے تو یہ نوٹ بکس وغیرہ کافیوں کے لیے ویریفائیڈ کا لفظ جو نا مایوب سا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا کلاس ہی کافی ہیں ساپ مارا جاتا ہے بیٹل لگا لگا سیف کھا جاتا ہے کھانے والے کا ذکر نہیں ہے لیکن کوئی تو کھا رہے لیکن وہ اس کو چھوڑے اگر وہ تک وہ سیف کھاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آٹمیٹیکلی بائی ہم آج آج آنا تھا پھر کانٹی نیو سٹینز کے ایکٹیو وائز کو پیسی وائز میں بدلنے جا رہے ہیں اب اس کا طریقہ سیمپل سی بات ہے کہ ایز سنگ بائی دیم ٹھیک ہو کہ ایز ہمار ساتھ بین لگایا ہے تھرڈ فارم لگائی ہے بین کیون لگایا ہے کیون کہ کانٹی نیو سہے کانٹی نیو کے لیے یہ آنا ہے لیکن پیسی وائز ہے اس لیے ہم نے ورپ کی تھرڈ فارم جوس کرنی ہے کیا وہ گیت گا رہے ہیں آر سنگ بائی دیم ٹھیک ہو کہ جی وہ گیت نہیں گا رہے ہیں یہ اس اور بین کے درمیان میں یہ ہم نے سبجیکٹ ہے وہ لے آنا ہے ٹھیک ہے آلنگ تھا وہ اوجیکٹ اسی لیے پیسی وائز کہتے ہیں کہ وہ سانگ گیت ہے بے جان چیز ہے اس کو جب ہم سبجیکٹ بنا کے شروع میں لائیں گے تو پھر ظاہر بات ہے پیسی میں تو جائے گا مجھول تو جی آلت والی بات ہوگی they are not singing song are not is or being کے درمیان میں استعمال ہو جائے گا وہ خط لکھ رہے ہیں they are writing a letter letter is being written by them بار کی ہمیشہ تھٹ فرم آئے گی پیسی وائس میں کیا وہ خط لکھ رہے ہیں are they writing a letter is letter being written by them وہ خط نہیں لکھ رہے ہیں they are not writing letter letter is not being written by them یہ اس کا negative بن گیا is or being کے دریمان میں ہم نے not use کیا میری والدہ ناشتہ تیار کر رہی پریپیر بھی لگا دیں لیکن بنانے کے مطلق مطلب اس کا مفہو یہ کہ کیا وہ شیر کو مار رہا ہے اس ہی بیٹنگ در لائن ٹھیک ہے جی یہ میں نے ایک سبجیکٹ کے ساتھ لگ دی ہے ایک نشانی کی طور پہ تا کہ آپ نیچے اس طرح سمجھ لیں جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ اگر سبجیکٹ بقیدہ طور پر نہ دیا جا رہا ہو تو جو اوبجیکٹ ہے وہی سبجیکٹ بن کے شروع میں آ رہا ہے مثلا شیر مارا جا رہا ہے اب مارنے والا جو ہے وہ شیر کو کوئی اور ہے لیکن چونکہ اب شیر مارا جا رہا جی ہے وہاں پہ اوبجیکٹ تھا اب یہاں بنا کے اس کو ہم سبجیکٹ شروع میں لے آئے ہیں بچوں کو سزا دی جا رہی ہے نوکروں کو معتل کیا جا رہا ہے کار چلائی جا رہی ہے دا کار از بین ڈرائیون اب ہم کر رہے ہیں پریزن پرفیکٹ ٹینٹس کا پیسی وائز تو پریزن پرفیکٹ ٹینٹس کا اپنا جو ہیلپنگ بار بے ہے جو ہے بات آیا اور اس میں تھرڈ فارم آتی ہے تو یہ تو اور بھی آسان ہو گیا کہ تھرڈ فارم پہلے سے ہے اور ہم نے اس میں پیسی وائز میں تھرڈ فارم لگا دینی ہے ایک بات یاد رکھئے پیسی وائز میں ہمیشہ تھرڈ فارم ہی لگائیں گے یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہو گیا وہ امتحان کی تیاری کر چکا ہے ہی ہیز پریپیرڈ فار دا اگزیمز دا اگزیمز ہیب بین پریپیرڈ بائی ہیم ہی کا جو ریلیٹیو کیس ہیم بن کے وہ لاسٹ میں آگیا ہے کیا وہ امتحان کی تیاری کر چکا ہے ہیز ہی پریپیرڈ فار دا اگزیمز پیسی وائز اس کا ہیو دا اگزیمز بین پریپیرڈ بائی ہیم وہ امتحان کی تیاری نہیں کر چکا ہے ہی ہیز ناٹ پریپیرڈ فار اگزیمز دا اگزیمز ہیو دیکھیں اب جمع ہیں ٹھیک ہے ہیو ناٹ بین پریپیرڈ بائی ہیم ایک بات یاد رکھئے کہ جو ہیلپنگ بار ہوتا ہے نا یہ سبجیکٹ کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں اس میں دیکھنا ہے کہ وہ پرسن کون سا ہے وہ فرس پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے تھرڈ پرسن ہے پھر اس میں ہم نے اس کا سنگلر اور پلورل دیکھنا ہے اوپر فگر میں دیکھیں ہی ہیز ہیز آتا ہی کے ساتھ لیکن اگزیمز ہیں امتحانات ہیں زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو ایک پیپر تو نہیں دینے جا رہا نا وہ اگزیمز کی بات کر رہا ہے امتحانات دینے جا رہا ہے یہ مدد ہے کہ اس کے زیادہ پیپر آئے ہیں تو پھر ہم نے اگزیمز ہے یہ پلورل ہے اور پرسن تو مددہ کہ وہی ہے تھرڈ پرسن میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اسے سار have use کرنا ہے لڑکیاں پہلے ہی کپڑے دھو چکی ہیں the girls have already washed clothes clothes have been already washed by the girls کیا لڑکیاں پہلے ہی کپڑے دھو چکی ہیں have the girls already washed clothes اب یہ انٹروگیٹیو ہے اب ہم نے جو سبجیکٹ جنہی کے جو لاسٹ میں ابجیکٹ ہے اس کو سبجیکٹ بنا کے لائیں گے تو have اور been کے درمیان میں use کریں گے have clothes been already washed by the girls وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہے he has completed his work his work has been completed by him کیا وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہے has he completed his work has his work been یہ جو his work ہے یہ پورے کے پورا ابجیکٹ تھا اس کو سبجیکٹ پورا بنائیں گے تو his ساتھ اس کے آئے گا completed by him وہ اپنا کام مکمل نہیں کر چکا ہے he has not completed his work done his work بھی لگا لیں ٹھیک ہے لیکن completed بہتر ہے his work has not been completed by him وہ تقریر کر چکا ہے کرنے کے لئے تقریر کرنے کے لئے یعنی کرتا ہے وہ do or anything deliver یعنی کہ وہ اپنے جو خیالات opinions ہیں thoughts ہیں وہ ہم تک deliver کر رہے پہنچا رہا ہے he has delivered speech speech has been delivered by him کیا وہ تقریر کر چکا ہے has he delivered speech has speech been delivered by him وہ تقریر نہیں کر چکا ہے he has not delivered speech speech has not been delivered by him تقریر مکمل ہو چکی ہے اب یہاں پہ جو جملے ہم رکھ دیئیں یہ اب سارے سبجیکٹ اس میں ہم نے چھپا دیا ہے اور جو object تھا اس کو سبجیکٹ بنا کے شروع میں لے آئیں the speech has been completed عمارت مکمل ہو چکی ہے عمارت ہے لیکن مکمل کرنے والے کا ذکر نہیں ہے لیکن ہے صحیح کوئی جو مکمل کرنے والا ہے لیکن آم نے اس کو چھپا دیا ہے ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں the building has been completed اس کا کام یعنی کہ his work has been completed خات لکھا جا چکا ہے the letter has been written تمہارا کام مکمل ہو چکا ہے your work has been completed کورا کرکٹ جلائے جا چکا ہے the garbage has been burnt جی تو dear students and others تو آج ہم نے جو پیسی وائس کا سلسلہ شروع کیا اپنے سی grammar and composition کے سلسلوں کو آگر بڑھاتے ہوئے اسے ہم نے سیکھا کہ پیسی وائس کا طریقہ کار کہ کون کون سے ٹینس کے پیسی وائس بنتے ہیں کون کے نہیں بنتے اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کے نہیں بنتے ہیں وہ کیوں نہیں بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے ایک تو میچڈ سیکھا ہے اس کی تعریفیں سیکھی ہیں ایکٹی پیسیو کی اور ساتھ ہم نے پریزن ٹینس کا جو پورا ہے یعنی کہ پریزن ٹینس کے پہلے تین ٹینس جو ہیں پریزن ڈیفینٹ پریزن ٹینیوز پریزن پرفیکٹ ٹینس ان کی ایکٹیو آئیس کا پیسی وائس بنانے کا ہم نے مختصران جائزہ لیا ہے اور سیکھا ہے اور اگر کسی کو اس بارے میں کوئی چیز نہ سمجھا رہی ہو تو وہ کمنٹس میں بھی اس بارے میں پوچھ سکتا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری پاس ٹینس کے پیسی وائس پر امنی ہوگی ہمارے جنہوں نے ابھی تک چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بڑا آسان سے طریقے میں میں سمجھاتا ہوں میرا چینل یہ ضرور سبکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو لیکچر آپ تک پہنچ دے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ